چل یار چل اس پار چل دنیا میں ہے اس کا سسر بڑا امیر آدمی ہے کبھی نہ کبھی تو ہاتھ آئے گا دیکھتے ہیں جگو دالا چل بھئی اب دیکھتے ہیں نبیر کے سسر کو پکڑتے ہیں یا نبیر خربوزے کے تم بالکل پی کے لائے ہو ویسے محمود صاحب بڑے ہی ناشکریں ہیں آپ ایک تو مفت کا خربوزہ اوپر سے وہ بھی میٹھا ہو تم یہ خربوزہ مفت لے کر آئے ہو ہاں محمود صاحب پھلوالے کے دھیلے کے نیچے پڑا ہوا تھا ارے تم دھیلے کے نیچے سے خربوزہ اٹھا کے لائے ہو ارے بڑی مشکل سے پتھر مار کے کتے کو بھگایا تھا تب لے کے آیا ہوں کتہ وہاں کیا کر رہا تھا ارے یہ خربوزہ کھا رہا تھا اگر پتھر نماتا تو پورا خربوزہ کھایا تھا ارے یا نبیر یہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ارے مزاق کھا رہا تھا محمود صاحب مجھے ایسا لگا کہ آپ برائیں کرتے کرتے پورا خربوزہ کھا جائیں گے یہ چوچین ہے یا نبیر اوہ یار کوئی بھارت نہیں تھوڑی شیٹنگ چلتی آپ پتہ نہیں کم خربوزہ نصیب ہو یا نبیر رمضانوں میں ہم لوگ کیا کریں گے یار محمود صاحب میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس بار میں رمضانوں میں پورے روزے رکھوں گا انشاءاللہ اس کے علاوہ کچھ آرہ بھی تو نہیں ہے نا نبیر کھانے کو تو کچھ ہوگا نہیں تو روزہ چھوڑنے کا کیا فائدہ میں تو کہتا ہوں اس مردبہ سونے اور چاندی کو بھی پورے روزے رکھواتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے محمود صاحب یار ویسے یہ تمہارا سسر کے رمضانوں میں بھی باز نہیں آئے گا کیا مطلب ارے اب تو اسے اپنا ہانی مون ختم کر کے واپس آ جانا چاہیے تھا نا یار تاکہ ہم اپنا رمضان تو اچھے طریقے سے گزارتے ہیں یار محمود صاحب دعا کریں وہ واپس آ جائیں روزوں میں تمہیں چوری بھی نہیں کر سکوں گا تم روزے میں نہیں کر پاؤ گے وہ چوری ہوگی ہاں جی اچھا جی یہ کس کا فون آ گیا یار محمود صاحب یہ جاوید صاحب کی کال کیوں آ رہی ہے کون جاوید صاحب ارے ہمارے جاوید صاحب جن کے گھر میں ہم نے ڈائی سا بلبلے کے اپیسوڈ کی ہیں وہ ملیشیا سے واپس آ گئے ہیں ہاں ہاں نہیں کہا نمبر ہے پاکستان کا فون مات اٹھانا نبیل فون مات اٹھانا فون تو محمود صاحب میں نے اٹھایا ہوا ہے ارے جوید صاحب کی کال بات رسیف کرنا ضرور روڑ نے کرایا مانگنے کے لئے فون کیا ہوگا ارے محمود صاحب ہم تو اس گھر کا کرایا نہیں دے پا رہے جاوید صاحب کی گھر کا کرایا کہاں سے دیں گے نبیل اگر اس مرتبہ بھی خوبصور کے پاپا نہ آئے نا تو ہمیں بڑی کوٹ پڑھنی ہے ہمیں جو بڑی پڑھنی ہے وہ کوٹے ہیں ہم جی اچھا جی لیکن ہم باپس کب آئے بس کیا بتائیں آپ کو کہ ہمارے ساتھ کیا پاہ نہیں ہوا صرف لوکیشن چینج نہیں ہوئی ہم ہر چیز کے مات آج ہوگے نبیل لگتا ہے خوبصورت کے پاپا آگے ہاں نہیں نہیں یہی پہ میں بات کراتی ہوں کیلو نبیل ہلو پاپا جی پاپا جی کہاں چلے گئے تھے ہمیں چھوڑ کے آپ کو پتا ہے پاپا جی میں کتنا مس کرتا تھا آپ کو صبح دوپیر شام ہر وقت میں نے مس کیا ہے آپ کو میں خوبصورت سے پوچھتا تھا پاپا جی کہ میرے پاپا جی کب آئیں گے کب آئیں گے کب آئیں گے ارے نبیل میں جعوید بول رہا ہوں یا پاپا جی آپ نے آواز کے ساتھ ساتھ اپنا نام بھی بدل لیا ارے میں پاپا نہیں جعوید بول رہا ہوں بلبلے کی لوکیشن والا تمہارا پرارا مالک جعوید حلو حلو چوید صاحب چوید صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی حلو لیکن مجھے تو تمہاری آواز آ رہی ہے یہ جعوید صاحب کا فون تھا ہاں یار جانو تم بھی پیسے ہاتھ کرتی ہو جعوید صاحب کا فون مجھے کے پڑھا دیا جعوید صاحب کا فون نہیں ہے میرا فون ہے جانو ہم نے جعوید صاحب کے گھر کا کیرایا نہیں دیا ہوا ہم نے اس گھر کا بھی کرایہ نہیں دیا بچوں کی فیس نہیں دی محلو کی دکانوں کا ادھار واپس نی کیا کس کس سے چھپو گے جوید صاحب سے چھپانا زیادہ ضروری ہے ان کے بڑے تعلقات ہیں اگر انہیں پتا چل گیا تو وہ ہمیں اندر کروا سکتے ہیں کیوں نبیل ہم ہے موساق جانو سا ہی کہہ رہے ہیں شکر نبیل میں تھک گئی ہوں لوگو سے جھوٹ بول بول کر تو جانو تھوڑا ریسٹ کر لو what جانو سا ہمارا کسی سے بھی پوچھ لیں اوکے پھر آپ جلدی آئے ہیں مومو تم نے پھر پیزا آرڈ کر دیا ہے ارے اس محلے میں ڈیلیوری نہیں آتی اگر ڈیلیوری ہو بھی جائے تو ماں جی آپ پیسے کہاں سے دیں گی نی نی پوتر میں نے تو نوید صاحب کو گھر کا پتا بتایا ہے کون نوید صاحب وہ جن کے گھر ہم پہلے رہتے تھے رشید جاوید صاحب ہاں ہاں جوید جن کے گھر ہم پہلے رہتے تھے او یار ماں جی یہ کیا کیا آپ نے یاد جاوید صاحب کو گھر کا پتا بتا دیا نہیں پتر گھر کا پتا تو مجھے نہیں پتا میں نے تو صرف محلے کا پتا بتایا ہے نبیل اب تو جاوید صاحب ہمارے گھر آئی جائیں گے کیا کروگے نبیل مچ نہیں جانو اگر جاوید صاحب ہمارے محلے میں آ بھی گیا تو کون سا ان کو ہمارا گھر بتا ہے پوچھ پوچھ کے چلے جائیں گے ہو بھائی بات سننا کیا ہے اب مجھے آپ سے کام ہے ہو بھائی میں دھئیو علاقے نہیں دوں گا میکنی میں دھئی نہیں مانگوارا تو پھر کیا مانگوانا ہے ایڈریس پوچھتا تھا دوگلی چھوڑ کے سیدھی آت پر کیا دھئی کی دکان ہو بھائی دھئی نہیں چاہیے کیوں دھئی دھئی کر رہا ہے تو پھر کیا چاہیے بھائی بلبلے والوں کے گھر جانا ہے کون بلبلے والے آپ بلبلے والوں کو نہیں جانتے او بھائی اس مولے میں ایک ہی آدمی جو بلبلے بناتا ہے وہ بھی تھوک سے ارے یار وہ نہیں بلبلے ڈرامے والے نبیل محمود محمد وغیرہ اے تم ان لوگوں کو کیسے جانتے ہو ارے میں تو ان لوگوں کا بڑا قریب ہوں اچھا تو تو اہمو جس کا وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اے تو بھار کیا باتا نا ہاں ہاں میں بھوئی ہوں ارے تیرہ انتظار تو ہم بھی کر رہے ہیں اچھا آجا 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 ابے ٹھیک سے دباؤ نا جان نہیں ہے کیا تم لوگوں میں سبب لگا دیکھو کس کو لے کر آیا ہوں میں کون ابے یہ ارے یہ بلبلے والوں کا پتہ بوس رہا تھا بلبلے والوں کا ہاں دادا یہ وہ یہ امیر پارٹی ڈل بی لانڈو اپنا نقصان پورا کرنے کا وقت آگیا ہے پکڑے بے اس کو کیوں کیا کیا اس نے ابے میں تجھے پکڑنے کو بول رہا ہوں ابے تُو چھوڑ اور تُو پکڑی سے لیکن بھائی مینے کیا کیا ایسا ابے تُو نبیل اور محمود کا جاننے والے ہیں نا ہاں لیکن آپ کون ہیں میں دادا ہوں دادا نبیل کے ہے محمود کے ہے ابے اس محلے کا دادا ہوں جیم میں جتنے پیسے نکال پھر آپ کا گزارہ کیسے ہو ابے میری نہیں اپنی جیم سے نکال کیسے نکالوں اس سے جو میرا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں مو سے نکالوں نہیں زیادہ مو سے نہیں لوڑ گیر ہو جائیں گے سارے ابے تُو نکالنا تُو دعوت پی آیا ہوئے کیا اچھا دا ایک مٹ ابے صرف دس ہزار روپے لے کی آیا تھا ہاں تو میں کونسا تفائی گومنا آیا تھا میں تُو بلبلوالوں کا گھر گومنا آیا تھا چل چل گھڑی اُتار اس کی ارے بھائی یہ گھڑی نہیں اُتار سکتی یہ بندی ہوئی ہے ابے کس سے بندی ہوئی ہے میری کلائی سے ابے امیتہ بچن کی شکل والے کادر خان کی جھکتے مار رہے نکال گھڑی ارے بھائی اب تو آپ نے مجھے دوٹ کیا اب تو بتاؤ بلبلوالوں کا گھر کا ہیں اوپے بھو رہا سامدھے چل دباؤ جا جا نا دادا مل گا پیسے دیکھا روزے آنے والے ہیں نا کون ہے اوے جھاوید ہاں جھاوید کون دوہ جھاوید کون ہاں میں بلیچے سے واپس آ گیا ہوں ہوش شوشے فوجیاں فوجیاں اوہ کیا ہے میرا جی چلا کیوں رہی ہے پتر تیرا پاپا آگے جوان ہوکے پتلا ہوکے پاپا آگے پاپا جی آگے محمد صاحب پاپا جی آگے 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 پاپا جو اکھے پاپا جی پاپا جی پاپا جی isto پاپا جی پاپا جی پاپا جی پاپا جی پاپا جی میں ہیں میرے پاپا کے پاپا دنبAKbach 하고 ہے Pine's mom product پاپا جی پاپا آپ میں کرتے ہیں定 پاپا جی جو اس مرم احد ملیشف ه آپ نے پھر مو بدل لیا؟ میرے پلاسک سلسلی کروا لی مجبوری تھی میری آپ واقعی جاویز صاحب ہیں ہاں بھائی واقعی میں میمو صاحب جاویز صاحب بھاگیں میں کیوں بھاگوں بھائی؟ آپ نہیں آپ تو کڑے رہے ہم بھاگیں وہ دیکھیں دوار پیشیاں بیٹھوں میں اتنا بنا کھواں میمو صاحب جاویز صاحب بھاگیں آپ اکرام کریں آپ چھپیں میں کہاں چھپوں؟ آپ تو نہیں چھپی نہیں سکتا اگر آپ چھپی گیا تو آپ کو مو کہاں چھپے گا تمہیں ضرورت کیا تھی دروازہ کھولنے کی دیکھا جویز صاحب نکلا ہے تو مجھے کیا پتا تھا کہ وہ دروازے میں چھپے نہیں نبیل میری حالت بہت قراب ہے میں آپ لوگوں سے معافی مانگنے آئے ہوں مجھے معاف کر دیں نبیل نبیل وہ تو کہہ رہے ہیں وہ معافی مانگنے آئے ہیں یہ معافی مانگنے نہیں آئے مانگنے آئے ہوں گے ہو سکتا پولیس والے بھی ان کے ساتھ ہو نہیں نہیں وہ اکیلے کھڑے تھے میری بات کا یقین کرو دروازہ کھولو نبیل میں دروازہ کھولنے چاہا رہی ہوں اے تجھے دروازہ کھولنے کیلئے میری لاش پر سے گزرنا ہوگا پھر تمہیں ضرور دروازہ کھولوں گی ماجید جانو جانو بھاگو بابا کہہ ہے کھا ہے نبیل تو اندر ہے آرہ شکہیں جلدی نکم جی جانا ہے آپ نے کہا جانا ہے واشروم نبیل کو نکالے plat نبیل کجھم ڈ caus hole ال styl کمرے مجھ سے Umm Nبیل کجھم واشرووم اizo واشروم وہاں واگ واشرووم الان تو تمہاری خامد آپ پاکدیا مجھونیا یابید me جواب ساپ آیا مجھونیا وہ یابید ماں مجھونیا ماں Corporation یابید ان steal مجھونیا نبیل واشرووم انGo اللہ آپ پاکدش десяتر والمات دن ولكن آیا جواب جاوید صاحب ہمارے پرانے مالک مکان تو پھر دروازے پر کون ہے یہ ہی تو جاوید صاحب ہے ماجی تو پھر لائٹین میں کون ہے ماجی خدا کواستہ بس کردے جاوید صاحب آپ اسی کام کے لئے یہاں آئے تھے یا کوئی اور کام بھی آپ کو مجھے نبیلو مہبوس سے ملکہ مافی مانگنی ہے لیکن تو نے ایسا کیا کیا اندر جو مافیاں مانگنی ہیں اے میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لئے آیا ہوں ہم لائٹین نہیں جائیں گے لائٹین نہیں میرے گھر ہاں نبیل باہر آؤ جاہید صاحب سے تم سے کوئی بات چھنی ہے جانو میں کپڑے بدل رہا ہوں مجھے بہت دیر ہو جائے گی تمہیں کام کرو تم خود ہی بات کر لو نبیل اور نموسا باہر آؤ پچھوز باہر آؤ مہمو میں نہا رہا ہوں اکھوز باہر آؤ نبیل نبیل محبوب صاحب چیز باہر آئے اوہ نہیں یار ہمارے باہر آتا ہی آپ نے ہم سے کراہ مانگ لے رہا ہے ہم نے گھر واپس ضمن جا رہا ہے کیا ہمارے چکر میں آپ کے ساتھ رہی تھی میں تو صرف یہ بتا رہا کہ تم لوگ میرے لئے بہت سکی تھے میں ایک بابا کے پاس کی آتا اس نے مجھے ایک حال بتایا کیسا حال خود ہی دیکھ لو جب تک وہ لوگ تیرے گھر واپس نہیں آتے تیری پریشانیاں دور نہیں ہوں گی دیکھتے ہیں تم لوگوں نے لے لیکن یہ بابا کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں محمود تیری اور نبیل تیری کیا ہم لوگ نہیں سہیں گے آپ کے گھر محمد تو بھی جائے گی اور خوبصورت تو بھی میں اپنے بچوں کو یہ ہی چھوڑ کے جاؤں گی ارے بچی بھی جائیں گے میری ماں موشے اب میں جاؤں اب ہاں جائیے جائیے بریس اب اب تو آپ لوگو یہ کی رہا گیا تھا چلو جانو سامان پیک کرو اخلا اپیسوڈ جاویز ساپ کے گھر میں ہوگا نبیل اتر آؤ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے ارے محمود سب اب جو بھی بات ہوگی جاویز ساپ کے ڈھنڈے اے سی والے لونج میں ہوگی کیوں جاویز ساپ جاویز ساپ کے گھر جانے کی تیاری کر رہا ہو ارے کیا بھے وہ کوفی کر رہے ہو تم یار ایسے موقعیں بار بار زندگی میں نہیں ملا کرتے کیسا موقع محمود ساپ ارے سنا نہیں تم نے بابا کیا کہہ رہے تھے کہ ہم جاویز ساپ کے لیے لکی ہیں جب تک ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے ان کی پریشانیاں دور نہیں ہوں گی تو ارے تو کیا ارے اس موقع سے فائدہ اٹھا کے جاویز ساپ سے اپنی شرطیں منواتے ہیں وہ جو جاویز ساپ سے منوانی ہیں وہ اپنی شرطیں ہیں آن جی اچھا جی آئے مہمو ساپ آجا میرا پیٹ پرنی ٹینکس بیبی چلو جی بچے بھی آگے ایک منر جاویز ساپ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کریں نبیل اب ساری باتیں اندھر ہی جا کے کریں گے نا یار نہیں جاننو ابھی کریں بولو بولو جاویز ساپ ہماری کوش شرطیں ہیں اگر تو آپ کو منظورہ تو ہم چلتے ہیں ورنہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں ہرے بھی کیا شرطیں ہیں بتاو بتاو مہمو ساپ جاویز ساپ آپ کو اپنا گھر ہمارے نام کرنا پڑے گا کیا اپنی گاڑی میرے نام کرنی ہوگی اپنا کاروبار ہمارے نام کرنا پڑے گا اور اپنی بیوی اپنی بیوی کے سارے زہور میری بیوی کو دینے ہوں گے اگر منظور ہے تو بتائیں ہرے بھائی یہ سب کچھ میں کہا سے دوں گا اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک گھر ہے اور اس گھر میں میں صرف آپ لوگوں کو بغیر قرائے کے رکھ سکتا ہوں اور کچھ بھی نہیں کر سکتا میں یہ ہوئی نا بات دیکھا نبیل انہوں نے ہماری ساری شرطیں مان لی ہے چلو نا آپ کھڑے کھڑے میرا مو کیا دیکھ رہے ہو اٹھاؤ سمار اٹھاؤ چلو 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 آپ بھی کچھ اٹھائیں نا چلو 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 آجا 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 آو جو بیتر بازہ پین کر دو آو جی آو جی آو جی آو جی آو جی آرے جگو دادا آب آرے اچھا ہوا جگو دادا آگے اب آپ سے مل کر ہی جائیں گے ابے کہاں کی تیاریے کر رہے ہو بس جگو دادا یوں سمجھ لیجے آپ کا ہمارا ساک یہیں تک تھا پہلا روزہ ہم انشاءاللہ جاویز صاحب کے ہاں رکھیں گے بھوئی کیا مطلب تمہارا جگو دادا ہم یہ محلہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں اے ایسے کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہو لوگ اس محلے میں آتے اپنی مرضی سے ہیں جاتے جگو دادا کی مرضی سے ہیں کیا مطلب اے تم لوگ نے میرا بڑا نقصان کیا ہے جب تک میرا نقصان پرانی ہو جاتا نا تم لوگ یہاں سے کئی نہیں جا سکتے آرے کر دی نا بڑا مو چھوٹی بات ابھی جاویز صاحب یہ پیسے تمہارے مو پر ماریں گے جاویز صاحب کریں اے ابھی آتے ہوئی تو ان کے ہاتھ اسے روٹا ہوں میں کوئی بات نہیں جاویز صاحب جو موزوں میں چھپائے ہوں گے وہ پیسے اس کے مو پر ماریں نکال چل سابش کیا بات ہے کیا یاد رکھو گے جاو ماپ کیا اگلے اپیسوڈوں میں بھی بلانا جگو دادا بغیر پیسوں کے کام کرے گا نا تو تیرا کام بھی تو بغیر پیسوں والا ہے مہا جی چل سابش چلا 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 یک نوڑا دوسرا جیز نہیں ہے اچھا چلا چھے 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 آئے لامن جی آپ نے کیا میکنی ہے آئے آئے آپ نے دیا آپ نے دیا آپ نے دیا آپ نے دیا مہتا ہے میموہر صاحب مبارک ہو ہم دوارا جاوید صاحب کے گروہ آگے ایساں مبارک ہو ملے گی اور پر جائے گی یہ چیز مریاں صاحب شکول کا صاحب مل گیا آپ لوگوں کو ہاں چیز اپنے گھر کی تو باتی ایلگ ہوتی ہے جاوید صاحب اب تو چلے پھر کچھ باتجیت کرتے ہیں نہیں بھئی اب تو جو بھی بات ہوگی اندر ائر کنڈیشن چلا کر ہوگی کیوں مامو صاحب ہاں نبیل گرمی میں تو مجھ سے ویسے بھی بات ہوتی ہی نہیں ہے آئیے بھائی آئیے نا لون میں آپ کو کسی سے ملوانا ہے چلے 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 بھی یہ پٹسا سے ملیے ارے پٹسا باپ ارے نبیل ارے لگتا ہے جوید صاحب نے ہمارے آنے کی خوشی میں گھر میں پارٹی رکھی ہے ہاں تمہارے آنے کی خوشی میں ہم نے پارٹی تو رکھی ہے لیکن یہاں نہیں تھانے میں ہاں جاوید صاحب نے تم لوگوں کے خلاف آئی فائی آر کٹوائی ہے کیا جاوید صاحب ابے تم لوگ کیا سمجھ رہتے ایک سال کا قرائے چھوڑ دوں گا پورے دس لاکھ روپے بنتے ہیں اور جب تک دس لاکھ روپے نہیں دو گے آرام سہتھانے میں پارٹیاں کرنا ارے جوید صاحب تو پھر وہ بابا ارے وہ تو جالی تھا وشا وشید اوہ جج جانو اپنے پاپا کا پتہ کرو وہ ہی ہمیں بچا سکتے وہ تو جب بچائیں گے تب بچائیں گے ابھی تو یہاں سے بھاگو بابا بابا جے چل یار چل اس بار چل دنیا نہیں